ٹی این این ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بوشہ خان کنیڈین وزیر اعظم جیسٹن ٹوڈو، البرٹا، سیسکیچوان اور منیٹوبا کے وزرائے آلہ پر ایک وفاقی وزیر کے ریمارک سے غلط تشریح کرنے کا الزام لگا رہے ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں کنیڈین وزیر اعظم جیسٹن ٹوڈو، البرٹا، سیسکیچوان اور منیٹوبا کے وزرائے آلہ پر ایک وفاقی وزیر کے ریمارکس کی غلط تشریح کرنے کا الزام لگا رہے ہیں کہ آیا آٹوہ ان محایدوں پر نظر ثانی کر سکتا ہے جو ان صوبوں کو قدرتی وسائل پر کنٹرول دیتے ہیں ٹوڈو نے کہا کہ میں واضح کرتا ہوں کہ وزیر انصاف نے ایسی کوئی بات نہیں کی گزشتہ ہفتے فرسٹ نیشن کے خصوصی سربراہوں کے اجلاس میں وزیر انصاف دیویٹ لیمٹی نے سوال و جواب کے سیشن کے دوران کہا کہ حکومت 1930 کے قدرتی وسائل کی منتقلی کے محایدوں پر نظر رکھے گی وفاقی حکومت اور چار مغربی صوبوں کے ذریعے دستخط کیے گئے محایدوں نے منیٹوبا، سیسکی چوان، البرٹا اور بریٹش کولمبیا کو اپنے قدرتی وسائل پر کنٹرول دیا البرٹا، سیسکی چوان اور منیٹوبا کے وزیر آلہ نے لیمٹی کے ریمارکس کی فوری مضمت کی جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں وزیر آلہ نے ٹروڈو سے لیمٹی کے تفسروں کو مسترد کرنے کا مطالبہ کیا جسے انہوں نے خطرناک اور تفر کا انگیز قرار دیا قدامت پسند رہنما پیر پولیور نے لیمٹی پر آئین کو ختم کرنے کی دھمکی کا الزام لگایا بودھ کے روز ٹروڈو نے کہا کہ صوبوں کے وزیر آلہ نے لیمٹی کے غلط تشریح کی اور اس سے انکار کیا کہ ان کی حکومت محایدوں کا جائزہ لے رہی ہے ٹروڈو نے کہا کہ لیمٹی اس کے بجائے مقامی لوگوں کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے اعلامیے سے وفاقی حکومت کے عظم کے بارے میں بات کر رہے تھے بینک آف کینیڈا نے اپنی شرح سود کو چار اشاریہ پانچ فیصد پر مستحکم رکھنے کا فیصلہ کیا جبکہ اس کی سابقہ شرح میں اضافے کا اثر معیشت پر پڑتا ہے مزید احوال اس سپورٹ میں بینک آف کینیڈا نے بودھ کے روز اپنی شرح سود کو چار اشاریہ پانچ فیصد پر مستحکم رکھنے کا فیصلہ کیا جبکہ اس کی سابقہ شرح میں اضافے کا اثر معیشت پر پڑتا ہے بینک کے اس اقدام کے اقتصادی مہرین کی طرف سے بڑے پیمانے پر توقع کی جا رہی تھی کیونکہ بینک نے مارس دوہزار بائیس سے اس سال پروری کے دمیان آٹھ بار شرح پڑھانے کے بعد شرح میں اضافے کو روکنے کے اپنے ارادے کو ٹیلی گراف کیا تھا معیشت کو جاری رکھنے کے لیے وبائی امراض کے ابتدائی دنوں میں اپنے بینچ مار قرضے کی شرح کو کم کرنے کے بعد بینک نے دوہزار بائیس کے آوائل میں شرح میں اضافے کی ایک جارہانہ مہم شروع کی جب مہنگائی کئی دہائیوں میں اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی کینیڈا کی افرات زر کی شرح جون دوہزار بائیس میں آٹھ فیصد سے زیادہ کی سطح پر پہنچ گئی تھی اور فروری دوہزار تیس تک یہ صرف پانچ فیصد تک تھنڈا ہو گیا تھا مارچ کا ڈیٹا اگلے ہفتے جاری ہونے والا ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شرح چار فیصد تک کم ہو گئی ہے اگر ضروری ہو تو بینک نے شرح میں مزید اضافے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا لیکن مچموعی طور پر بینک کے پالیسی سازوں نے یہ بحثی کیا کہ ان کے خیال میں اب تک کی شرح میں ہونے والی تبدیلیوں کا اپنا مطلوبہ اثر ہو رہا ہے جس سے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے معیشت کافی کم ہو رہی ہے بینک کے ڈپٹی گورنر کیرولین روجرس نے کہا پہلے سے موجود شرحوں میں اضافہ خپت کو کم کرے گا لیکن یہ مانیٹری پالیسی کا اثر ہے معیشت میں طلب کو کم کرنا اور توازن کو بحال کرنا جس کی ہمیں افراد ذر کو حدف پر واپس لانے کی ضرورت ہے اخوانستان سے مزید تین سو افراد کینیڈا پہنچ گئے بدکی صبح پاکستان سے ایک پرواز ٹرونٹو کے پیرسن انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں اخوانستان سے مزید تین سو افراد کینیڈا پہنچ گئے کینیڈا کی وفاقی حکومت نے کہا کہ بدکی روز اخوانستان سے تین سو سے زائد افراد کینیڈا پہنچے جس سے اس ملک پر طالبان کے قبضے کے بعد سے آباد ہونے والے اخوان واشندو کی کل تعداد تیس ہزار سے زیادہ ہو گئی بدکی صبح پاکستان سے ایک پرواز ٹرونٹو کے پیرسن انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچی جہاز پر سوار افراد میں سابق ترجمانوں کے خاندان کے افراد اور نیجی طور پر اسپانسر کیے گئے مہاجرین اور وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے اخوانستان میں کینیڈا کے مشن کی مدد کی اگست دوہزار اکیس میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد کینیڈا نے متعدد خصوصی پروگراموں کے ذریعے کم از کم چالیس ہزار اخوانوں کو دوبارہ آباد کرنے کا وعدہ کیا آٹوہ کو طالبان کے قابل پر قبضے کے بعد لوگوں کو تحافظ فراہم کرنے کی اس کے انتشار انگیز کوششوں پر تنقید کا سامنا ہے بہت سے لوگوں نے نشاندہی کی ہے کہ کینیڈا نے اپنا سفارت خانہ دوسرے ممالک کے مقابلے پہلے بند کر دیا تھا وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اب دوہزار تیس کے آخر تک چالیس ہزار حدف تک پہنچنے کے راستے پر ہے لیکن اس نے ایک نیوز ریلیز میں تسلیم کیا ہے کہ اس میں اہم چیلنجز ہوں گے پناہ گزینوں کے وکلا کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کو چالیس ہزار سے زائد مہاجرین کی عبادکاری کے حدف سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے سابق امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے مہایدے کی خلاف فرضی کا الزام لگاتے ہوئے اپنے سابق وکیل پر پانسو ملین ڈالر کا دعویٰ دائر کر دیا مزید جانیں گے سپورٹ میں سابق امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے مہایدے کی خلاف فرضی کا الزام لگاتے ہوئے اپنے سابق وکیل پر پانسو ملین ڈالر کا دعویٰ دائر کر دیا انہوں نے اداکارہ اسٹرومی ڈانیلز کو خاموش رہنے کے لئے رقم دینے کے کیس میں گرفتاری کے دوران کمرہ عدالت کا احوال بتا دیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسٹرومی ڈانیلز کیس میں فرد جرم آئید ہونے کے بعد اپنے پہلے انٹرویو میں ڈانل ٹرمپ نے بتایا کہ جب کمرہ عدالت میں مجھے حراست میں لیا گیا تو عدالتی عملہ رونی لگا تھا ان کی آنکھوں میں آنسو بھرائے تھے ڈانل ٹرمپ نے بتایا کہ عملے کا میرے لئے رونا ناقابل یقین تھا جب میں کمرہ عدالت میں داخل ہوا تو دیکھا وہ آپ دینا ہے میں نے ان سے صرف یہ کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے انٹرویو میں سابق امریکی صدر نے کہا کہ میں بے قصور ہوں اور میرے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنتا دوسری جانب سابق امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے محایدے کے خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے اپنے سابق وقیل پر پانس سو میلین ڈالر کا دعویٰ دائی کر دیا غیر ملکی خبر اسے ایجنسی کے مطابق سابق امریکی صدر کا کہنا ہے کہ مائیکل کوہن ٹرمپ کے خلاف کرمنل کیس میں متوقع گواں ہیں سابق صدر پر حال ہی میں مین ہٹن کی گرینڈ جیوری نے فرض جرم آئیت کی تھی مائیکل کوہن نے بطور اٹارنی اپنے محاکل کے بہترین مفادات میں کام کرنے کے اپنے فرض کی خلاف ورزی کی کوہن کے ترجمان اور وکیل لینی ڈیویس نے بتایا کہ انہیں یقین ہے کہ ان کے محاکل کے خلاف مقدمہ ناکام ہو جائے گا سعودی عرب اور ایران کے دمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے دونوں ممالک کی جانب سے پیش رفت کا سلسلہ جاری ہے سعودی عرب میں ایران کا سفارت خانہ سات سال بعد دوبارہ کھول دیا گیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سعودی عرب اور ایران کے دمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے دونوں ممالک کی جانب سے پیش رفت کا سلسلہ جاری ہے سعودی عرب میں ایران کا سفارت خانہ سات سال بعد دوبارہ کھول دیا گیا امارات و بحرین سمیت دیگر عرب ممالک کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات کی بحالی کے تاریخی اقدام کے بعد سے خلیجی عرب ممالک اب خیطے میں حل طلب دیگر معاملات کو بھی سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جنگوں کے خاتمے کے اعلان ہو رہا ہے اور منقطع سفارتی تعلقات بحال ہو رہے ہیں غیر ملکی خبر اس ادارے کے مطابق سعودی عرب میں ایرانی سفارت خانے کے احاتے کے دروازے کھول دیے گئے ہیں ایرانی وزارت خارجہ کے بیان کے چند گھنٹے بعد سفارتی مشن کو کھول دیا گیا ادھر دوہزار گیارہ سے منقطع سعودی عرب اور شام کے تعلقات پھر سے بحال ہونا شروع ہو گئے اس کی پہلی کڑی شامی وزیر خارجہ فیصل المغداد کی جدہ آمد اور اپنے سعودی ہم منصب فیصل بن پنہارن سے ملاقات کرنا ہے گزشتہ بارہ برسوں سے زائد کے عرصے میں شام کے کسی اہم اہدیدار کا سعودی عرب کا یہ پہلا دورہ ہے ملاقات میں کانسلر خدمات اور پروازے دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا غیر ملکی خبر انسائداروں کے مطابق ایران کی ٹیکنیکی معاینہ ٹیم نے بند سفارت خانہ کا مرکزی گیٹ کھولا اور امارت کا جائزہ لیا واضح رہے کہ ایران کے وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک ٹیکنیکی وف پھیجا جائے گا اس وقت ٹیکنیکی وف ریاض میں موجود ہے ترجمان وزارت خارجہ ناصر قنانی نے اسی حوالے سے کہا تھا کہ ایرانی وف ریاض اور جدہ میں سفارت خانہ اور قانسل خانہ کھولنے کے لئے ضروری اقدامات کرے گا واضح رہے کہ سعودی عرب اور ایران نے گزشتہ مہچین کے سالسی میں دوہزار سولہ کے بعد سفارتی کشید کی ختم کرنے اور سفارت خانہ دوبارہ کھولنے پر اتفاق کیا تھا علاوہ عظی شام کو عرب لیگ میں شامل کرنے اور جنگ و زلزلہ زدہ ملک میں انسانی ہمدردی کے تحت امدادی پروگرام کے طریقہ کار پر بھی خور کیا گیا شام کی عرب لیگ میں واپسی کے لئے خلیجی تعاون کانسل کا اجلاس آنے والے کل یعنی جمعہ کو طلب کیا گیا ہے دوسری جانے بحرین اور قطر نے اقوام متحدہ کے چارٹر اور انیس سو اکسٹھ کے سفارتی تعلقات سے متعلق ویانہ مہایدے کی دفعات کے تحت سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا تی این این ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تی این این ٹی وی